ہیلو اسلام علیکم ڈیسٹوینٹس آج ہمارا انگلیش کریمر کا لیکسر نمبر دین ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے لیکسر نمبر ون اور نمبر اور لیکسر نمبر ٹو میں نے کچھ رولز جان انگلیش کریمر کے کور کروائے تھے اور اس لیکسر میں میں مزید جانب وہ رولز جانب جو امپورٹن رولز ہے جو کہ جو ٹوئنٹی مارکس ہے انگلیش کے اس میں جانب وہ پوچھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو آپ کے ان لینڈ ریونیو کا ٹیسٹ ہوا ٹھیک ہے ہمارے کہتے ہیں کہ two and more singular nouns two are and more singular nouns are pronouns join by and it requires a plural جانب verb ہے ٹھیک ہے اب میں جانب ایکسامپل کی طرح جانب سمسان اس سے کیا مصطلب ہے ٹھیک ہے یامر وہ کہتے ہیں کہ acid and ڈریس are going to lahore tomorrow اب یہ ہمار کہتے ہیں two are more singular nouns ٹھیک ہے یہ acid بھی ایک ناؤن ہے ڈریس بھی جانب وہ ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے اور اس ناؤن کو دونوں ناؤن کو کس نے کولکٹ کیے بیچ میں وہ and کی دور word کیا end ہے add نے and word ہے اس نے کیا کہ اس کو join کیا connect کیا ہے پھر آگے کہ it's required up ruler work ہے ایسے صورت میں کیا ہوگا یہاں پہ جو verb ہے ٹھیک ہے verb کیا ہوتا ہے helping verb اسے کہتے ہیں جیسے a جیسے m ہو گیا is ہو گیا r ہو گیا has ہو گیا have ہو گیا head ہو گیا یہ سارے کیا ہیں helping verb ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پہ جو verb جانب وہ use دو کا دو جانا وہ سنگلر ناؤن ہے ٹھیک ہے اس کو ایک وارڈ نے جانا جو انڈ ہے وارڈ انڈ انڈ نے جانا بیچ میں کونیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر جب بھی وارڈ ایسے جانا سینٹیس میں جانا ہمیں یوز کرنا تو کونسا وارڈ ہوگا وہ پلور جانا وارڈ ہوگا جیسے یہاں پر کہ اصد این اندریس آر گوئنگ ٹو لاہور ٹو مارو پھر مزید میں نے اگزامپل دیا ہے اس کمپیوٹر اینڈ مائی لیپٹو پر سٹورن ٹھیک ہے یہ بھی ایک کیا ناؤن ہاں یہ بھی جانا ایک وارڈ جانا لیپٹ آبی بی ایک ناؤن اس کو کس نے کونیکٹ کیا اس کو وارڈ جانا انڈ نے جانا کونیکٹ کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہیلپنگ وارڈ آئے گا وہ ہمیں شخص پلورل ہی آئے گا ٹھیک ہے ہیز کمپیوٹر اینڈ مائی لیپٹ آب وارڈ سٹورن ٹھیک ہے فائر فائر ان وارٹر ڈو ناٹ اگری ٹھیک ہے یہ کہیں دو نو وارب ہیں یہ دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سنگلر ناؤنز ہے پرو ناؤنز ہے جوائن بائن اس کو ان وارڈ ن نے جوانا کو کونیکٹ کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا پرو لر وارب آئے گا ٹھیک ہے یہ دو ناٹ کیا ہے یہ پرو لر جوانا وہ وارب ہے ٹھیک ہے فائر ان وارٹر ڈو ناٹ اگری ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جانا وہ اس طرح جانا وہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہوگا کہ جب بھی جانا دو جوانا وہ سنگلر ناؤنز ہو یا پرو ناؤن بھی ہو سکتے ہیں آئی یا می ہوگئی بھی پرو پرو ناؤن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی اس کو وارڈ جانبیس میں وارڈ این کو این این نے کونیکٹ کیا ہو سنگلر ناؤنز ہو دو یا دو سے زیادہ یہاں پر دو میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دو ناؤنز بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہمیشہ کام پر لگیا ورپ کون سا آئے گا وہ پلولر ورپ ہی ہمیشہ جانا ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر یوز ہوئے اور ورپ ڈونا ٹھیک ہے یہ پلولر ورپ ہمیشہ جانا ہے سنٹینس میں یوز ہوں گے میں نے یہاں پر کیا ہے یہ تو میں نے ناؤنز کی اکزامپل دیا ہے کہ یہ سارے ناؤن ہے یہ ناؤن ناؤن لیپٹاپ آسد ادریس لیپٹاپ کمپیوٹر فائر این وارٹر اب ہمیں آپ ناؤنز کا بھی نوازی کرتا ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے اس طرح سنٹینس آج آئے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا میں ناؤنز کی اکزامپل ہے پرو ناؤنز کی اکزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک کہ یہ میں نےב� Mir دہیا ہے ٹھیک ہے ہی عرم کون سا آئے گا جو ہلپنگ پولا رائے گا ہی عبار ایڈنہ اور Burning ٹھیک ہے ہم دونوں دو پہلے ذہنے دیئےcía اگر دو پرناؤن آ جائے یا دو سہ زیادہ بھی آ ساکتے ہیں تو ہمیشہiß اس میں کیا ہوگا اگر اس کو 워� Lewis کے لئے ناoئن میں کنیکٹ کی ہے بیچ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کون سا جو ہیلپنگ بارب کون سا ہے کہ وہ پلورل ہی آئے گا ٹھیک ہے ہی اینڈ آئی ور ریڈنگ ٹھیک ہوگی ہے تو میں نے اس کی ایکزامپل دیا اچھا پھر وہ یہاں پر ڈیسٹرین وہ آگے کہتے ہیں کہ آہ ایف او ناؤن ریفوردہ تو سیم پرسن آر تنگ دا ور بیس سنگلر ٹھیک ہے اف ایف ناؤن ریفوردہ تو سیم پرسن آر تنگ ٹھیک ہے یہ اس تھی جو نا وہ ملتا ہے یہ ایکسپشن بتا رہا ہے یہاں پر کیا تھا جو ناؤن تھی وہ ڈیفرنٹ ہے ایسٹ اینڈریس ایک ایک ایسٹ کوئی آور تھا ایسٹ کو آور تھا یہاں پر ہم لیپ ٹاپ آور کیا تھا آہ جانا وہ اس کی اس کی یا میرے لیپ ٹاپ کی بات ہو رہے دو ڈیفرنٹ چیزوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے فائر اینڈ وارٹر ایک ڈو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن وہ کہتا ہے ایف ناؤن ریفوردہ تو سیم تیگرnement ہے اور اگر وہ اس ایک ہی پرسن کو جانا وہ ریفر کر کے تو ایسے صورت میں کیا ہوگا آپ سنگلر وار بھی یانا وہ یوز کریں ڈیسے کیا ہوگا my friend and benefactor یہاں پر کون سے آئے بیچ میں کون سے ہے ناؤن آئے ٹھیک ہے لیکن جو ناؤن جو دونوں آیا یا یہ ایک پرسن کو ریفر کر رہا ہے کیا ہوگا my friend میرا friend کی بات کر رہا ہے ایک friend کی بات کر رہے ہیں فررنٹ کی بات بہت ٹھیک ہے اس میں کہا کہ ایک پرسن سے ریفر کر رہے ہیں ایک پرسن کو کیا کر رہے ہیں اسے مطلب ایک ہی بند ہے یہ مطلب ایک ہی بندے کو ریصل کر رہے ہیں پرسن کو جانب وہ ریفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہے کہ کونسا ہلپنگ ہو آہ کورس ہوں گا وہ ہے جبکہ میں نے یہاں پر بتایا ہے کہ یامر کی ناؤنڈ ہے اس میں ان میں نا وہ کنیٹ کی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے دو ڈیفرینٹ ہے آسدی ڈیفرینٹ پرسن ہے ایدری ڈیفرینٹ پرسن ہے کمپیوٹر ڈیفرینٹ ٹنگ ہے لیپ ٹاپ ڈیفرینٹ ٹنگ ہے ڈیفرینٹ ٹنگ ہے ہواٹر کونٹ کیا ہوا ان کونٹ کیا ہوا لیکن وہ سیم جانا آئیڈیا کو ریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیم پرسن یا تنگ کو ریفر کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا ہوگا وہ ہیس جانا وہ جو سنگلر ورب ہے ٹھیک ہے سنگلر ورب جانا میشہ یوز ہوگا ٹھیک ہوگا میں اگر ایک اگزامپل دوں ٹائم اینڈ ٹائیڈ ویٹس فار نن ٹھیک ہے اب یہ کیا ایک ہی آئیڈیا کیسے بلانگ کرتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں جانا بتا رہا ہے ٹائم اینڈ ٹائیڈ یہ دونوں چیز کیا کسی کا انتظار نہیں کرتے یہ ایک ہی آئیڈیا سے ریفر کر رہے ہیں ٹائم اینڈ ٹائیڈ یہ ایک ہی آئیڈیا کو ریفر کر رہے ہیں کہ دونوں جو کیا ہے کسی کا انتظار نہیں کرتے دیکھیں آئیڈیا کیا ہے وہ ایک ہی ہے یہ کہتا ہے دی رائز ان فال آف ٹائیڈ is due to the lunar influence ٹھیک ہے یہاں پر lie arise ہو رہی ہے یہاں پر follow یہیں وہ کس کو ریفر کر رہے ہیں وہ ٹائیڈ کی بارے میں تو بات کر رہا ہے وہ ایک ہی ....آدیا کو ریفر کر رہے ہیں تو جبچوں جانے ایکreating کو refer ہو ٹھیک ہے وہ ایک ایک ہی پرسن کو جانا وہ refer ہو جیسے یہاں پر ہم نے یہ کی ہے ایک ہی چیز کے بارے میں جانا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر priorit ہے ایک چیز ہے توس میں rise and follow وہ کس کو refer کر رہا ہیں ٹائیڈ کے بارا میں جانا وہ بتا رہا ہے کہ rise ہے تو یہاں پر کیا ہوا کہ سنگلر جانا وہ کیا ہوگا ہیلپنگ ورپ جانا وہ ہیلپنگ ورپ جانا وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ناؤنس یوز ہوئے ہوں ٹھیک ہے اس کے بیچ میں انڈ آیا ہو لیکن وہ سیم جانا پرسن کو تنگ کو ٹھیک ہے یا کوئی آئیڈیا کو ریفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا ہمیشہ ورپ کیا ہی گا سنگلر آئے گا جس طرح یہاں پر جانا میں نے ف کی ایک ہی ایڈیا کو ریفر کر رہا تھے ہی کھے ایک ہی ایڈیا کے بارے میں ہمی بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں اپنے جانا ہے وہ ڈیفرنس جانا وہ رکھنی ہے ٹھیک ہوگئے سانٹینس کو دیکھ اس میں اپنے کو ڈیفرنس جانا وہ رکھنی ہے پھر وہ کہتے ہیں when two nouns are connected by and are preceded جو پہلے آئے جو پہلے ناؤں سے پہلے پریسیڈ کے ہمارے پریم کا مطلب ہے پہلے پری کا مطلب پہلے ٹھیک ہے when two nouns connected by and are preceded by each every even though even even though each every even though اور many ٹھیک ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں a singular verb will be used ٹھیک ہے اب اس کو دیکھو each یعنی ہمیشہ پہلے آئے ٹھیک ہے اس کا ادھر کیا کہ when two nouns are connected by and ٹھیک ہے connected by and are لیکن اس میں اگر کیا ہے each یعنی یہ ورڈ جو پہلے آئے ٹھیک ہے are preceded by یہ اس کے beginning میں آئے اس کے start میں آئے ناؤن کے start میں آئے each boy کے ایک ناؤن ہے گرڈ کے ایک ناؤن ہے اس کے start میں شروع میں کیا ہے یہ ورڈ آیا ہے یہ each ہے اور یہ ٹھیک ہے each boy and girl was given a trophy ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے سارے noun ہے each shirt tie and coat is marked for reduction sale ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے جو noun ہے ناؤن سے پہلے اگر یہ آئیں جس طرح یہ یعنی وہ یہاں جو example میں آئے ہیں اگر noun سے پہلے each every even though اور many آ جائے نا یہاں پر بلکل start میں noun سے پہلے جس طرح یہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ کیا ہے ان سے connected ہوتی ہے تو ہمیشہ کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا وہاں پر singular جو ہے نا وہ singular کیا ہوگا verb جانب وہ یوز ہوگا جیسے یہاں پر singular word کیا ہے was یہاں پر singular word کون سا یوز ہوئے singular word is جانب وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ word each every even though اور many nouns سے پہلے آ جائے گا اور preceded by each ٹھیک ہے preceded by each every even though یہ noun سے پہلے آ جائے جو ہمیشہ جو verb لگے گا وہ کیا لگے گا singular جانبیشہ verb اس کے ساتھ جانب وہ لگے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ڈیر شرم پھر وہ کہتے ہیں کہ after such expressions as یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے one half of ٹھیک ہے یہ one half of two thirds of apart of a majority of ٹھیک ہے ان words کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ جب بھی یہ sentence میں آ جائے one half of two thirds of apart of a majority of آگے وہ کہتے ہیں use a singular word if a singular noun follows the of اگر off کے بعد جانب وہ singular جانب وہ noun جانب وہ آ جائیں ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ہمیشہ singular جانب وہ verb کیا ہوگا وہ follow ہوگا singular noun آ جائیں تو singular جانب وہ verb جانب وہ follow ہوگا ٹھیک ہے میں example دیتا ہوں دیکھیں یہ example ہے apart of the office is closed وہ ہمار کہتے ہیں use a singular verb if a singular noun follows the of follows the word of تو off کے بعد کون سا ور آتا ہے یہ noun آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ noun کیا ہے یہاں پر یہاں پر جو noun یہاں پر use ہوئے یہ کہ singular ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر singular noun آئے گا تو پھر کیا ہوگا singular verb بھی جانب وہاں پر use ہوگا تو اس طرح ہاں پر یہاں کیا ہے is gen singular verb جانب وہ use ہوا ہے ٹھیک ہے یہ words آ جائیں one half of two third of apart of a majority of ٹھیک ہے پھر off جانب یہاں پر آیا نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو word آتا ہے اس کے بعد جو جو ہے نا یہ verb آتا ہے اور اس کے بعد جو noun آتا ہے یہ آف کے بعد جو noun آتا ہے اگر یہ singular ہے تو یہاں پر کیا ہوگا singular verb لگے گا اگر یہ plural ہے تو یہاں پر کیا ہے plural verb لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو two thirds of the mailing list has been typed تو یہاں پر کیا ہے یہ word آئے two thirds of آئے ٹھیک ہے لیکن آف کے بعد کونسا آیا ہے یہ جو یہاں پر جانب noun ہے یہ کونسا ہے mailing list ہے اسے اب ایک ہی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے mailing list has been typed اب اس کو دیکھو دوسری example دیکھو جہاں پر جانب verb جانب وہ یہاں پر لگا ہے اب یہاں پر دیکھو جہاں پر plural verb لگا ہے ٹھیک ہے two thirds of the mailing list دیکھو آف کے بعد کیا آیا ہے mailing list کی ہے یہاں پر کیا ہے ایک سے زیادہ list کی بات ہو رہی یہاں پر کیا تھا mailing list وہ ایک list کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے two thirds sentence میں آیا ہے میں نے کہا جہاں پر یہ use ہوا ٹھیک ہے پھر آف کے بعد جو آپ کا جو ناؤن آیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ singular ہے تو پھر کیا ہوگا جس طرح یہاں پر ہے تو پھر singular verb لگے گا اب یہاں کیا آف کے بعد جو انا یہاں پر کیا ہے جو ناؤن use ہے وہ کونسا mailing list ساہی ہے وہ ایک سے زیادہ list کی بات کر رہی ہے ٹھیک ہے mailing list تو یہاں پر کیا ہوگا وہاں پر جو helping verb use ہوگا وہ کونسا ہوگا have use ہوگا ٹھیک ہے helping verb کیا ہوگا plunder جانب وہ use ہوگا ٹھیک ہے two third of the mailing list have been created لیکن یہاں پر کیا تھا یہاں پر has the singular verb تھا وہ اس لئے تھا کیونکہ یعنی آف کے بعد جو ناؤن آیا تھا وہ کونسا آیا تھا وہ singular آیا تھا mailing list وہ ایک list کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کیا تھا آف کے بعد کونسا آیا تھا singular noun آیا تھا یہاں پر کیا تھا ایک آفس کی بات ہو رہی ہے تو اگر singular noun یہاں پر آیا ہو آف کے بعد تو پھر کیا ہوگا ہمیشہ کیا لگے گا یہاں پر کیا لگے گا یہاں پر جانا وہ singular verb جانا وہ لگے گا ٹھیک ہے اس کو آپ جانا آپ ذہن میں جانا وہ رکھئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے example دیا دونوں طریق سے میں نے example دیا ٹھیک ہے آچھا پھر اس کو دیکھو اس کا دوسرا case جانا یہ ہے ٹھیک ہے جانا پر plural لگے گا ٹھیک ہے use a plural verb when a plural noun follows the author جس طرح میں نے اس کی example دیا نا یہ سارے یہاں پر دوبارہ یہاں پر میں نے اور example مزید example میں نے اس کی دیا use a plural verb جس طرح یہاں پر use ہوا ہے when a plural noun follows off جب off کے بعد کیا آ رہا ہو جانا وہ noun جانا وہ آتا ہو ٹھیک ہے ابھی دیکھو جس طرح میں نے کہا کہ part of جانا وہ sentence میں part of the walls ان word کا sentence میں use ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے part of the walls تو یہاں پر کیا ہے off word ہے اس کے بعد کیا آیا ہے part آیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ word کا لازمی ہونا استعمال ہونا لازمی ہے اس کو آپ نے ڈونڈنا ہے کہ کئی sentence میں use ہوئے ہیں one half of two thirds of part of اگر یہ use ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اگر off کے بعد جو آگے جانا وہ noun آتا ہے اگر وہ plural ہے تو پھر کیا آگے کیا ہوگا helping word کیا ہوگا plural ہی لگے گا ٹھیک ہے دوسری example دیکھو two thirds of or workers تو یہاں پر کیا ہے word جانا two thirds of use ہوئے ہیں تو آف کے بعد کیا word use ہے worker یہ کیا ہے جمع ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پر کیا ہوگا verb جانا لگے گا کون سا لگے گا plural ہی لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے worker کیا ہے plural ہے ٹھیک ہے یہ noun کیا ہے آپ کے بعد noun کون سا use ہے plural ہے لہٰذا جو helping verb جہاں پر جو verb ہوگا sorry یہاں پر جو verb کا وہ کیا ہوگا وہ plural ہی جانا وہ لگے گا ٹھیک ہے live in the city کی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر کہہ دا ہے the majority of you word use ہوئے ٹھیک ہے a majority ہے ٹھیک ہے the majority of the boys live in hostel اب یہ کیا ہے یہ word use ہوئے لیکن آپ کے بعد کیا use ہوئے یہ جانا plural use ہوئے boys plural ہے ٹھیک ہے plural noun use ہوئے تو پھر یہاں پر کیا ہوگا verb کون سا use ہوگا پھر کیا ہوگا اگر noun plural use ہوئے آپ کے بعد تو پھر کیا ہوگا جو verb ہوگا کون سا use ہوگا وہ بھی کیا ہوگا plural جانا وہ use ہوگا ٹھیک ہے جس طرح یہاں پر use ہوئے majority of the boys live in hostel ٹھیک ہوگیا اچھا پھر وہ کہتے nouns that are plural in form but singular in meaning یہ اس کی اقزامل لیا ہے کچھ جو nouns ایسے ہیں that is a word noun that are plural in form noun that are plural in form but singular in meaning ٹھیک ہے ایسے nouns جو کہ plural ہوتے ہیں فارم میں لیکن کیا ہوتا ہے وہ singular in meaning ہوتے ہیں ڈیزیز ہے ڈیزیز ہے ڈیزیز ہے میزیز کیا ایک ڈیزیز ہے نیوز کیا ایک خبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سے word ہوتے ہیں words nouns that are plural in form جو کہ plural آپ کو بظاہر ہے کیا لگتے ہیں کہ یہ plural ہیں لیکن اس کا جو meaning ہے وہ singular meaning میں use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا meaning کہ singular ہی ہوتا ہے لیکن جب لکھا جاتا ہے تو اس کے اگر پرولر فارم میں جانا وہ لکھا جاتا ہے تو ایسے words کے ساتھ ہمیشہ کہا لگی گا یہاں پر جو نیوز ہے کیونکہ کیا ہے بزاہر ہے یہ پلوڈر فارم میں جانا یہاں پر یوز ہو ہے نیوز لیکن یہ اصل میننگ میں کیا ہے اصل کہ جو میننگ جانا وہ سنگلر دیتا ہے اس کا جو معنیہ وہ سنگلر ہے تو ان کی ساتھ جو وارب لگے گا وہ کونسے لگے سنگلر ہی لگے گا نیوز 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 نیو سوری فیلڈ میں نے غلطی سے جانو وہ بول دیا ہے آم سوری فر ڈیٹ یہاں پر ایک نام اس کیا ایک جانو ایک سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے فیزکس ہیز ایڈفریکٹیڈ مائی برادر فار منت ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے گو کہ یہ ایس یوز ہوئے بضایر ہے یہ پرودل لگتا ہے لیکن یہ اس کا میننگ کیا ہے سنگلر میننگ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ میننگ کیا ہے اس کا جو مانی ہے سنگلر میں جانو ہوں لیتے ہیں یہ سنگلر شو کرتے ہیں تو فیزکس اس طرح جو واڑ ہے کہہ لگ ہے ہمیشہ سنگلر جانو وہ ورب لگے گا یہاں پر ویجز کا مطلب وہ نہیں ہے اجرت نہیں ہے یہاں پر ویجز کا مطلب یہ ہے پنشمنٹ سزا ٹھیک ہے یہاں پر ویجز کا مطلب یہ ہے سزا ہے ٹھیک ہے تو The ویجز ایف سین کیا ہوگا Is death ہوگا تو یہاں پر کیا ہے ویجز ایف سین is death ہوگا اٹھیک ہے تو یہاں پر wages کا مطلب کیا ہے punishment تو گناہ کی سزائی وہ کیا ہے موت ہے ٹھیک ہے تو اس کونٹیکس میں جانب وہ use ہے تو یہ ورڈ جو میں نے use کی ہیں یہاں پر 7 wages بھی add کر لو ٹھیک ہے ان ورڈ کے بعد wages بھی add کرو اگر ان کا کونٹیکس میں use ہوئے اگر وہ سزا کی کونٹیکس میں use ہوئے جس طرح یہاں پر ہے جو گناہ کی سزا ہے وہ کیا موت ہے اگر wages dit verse loves اس کونٹیکس میں جانب وہ use ہو تو کیا کیا لگے گا یہاں پر ان کا میننگ کیا ہوا سنگلر ور بڑا millones نو جانے ہو جانا وہ لگے گا ٹھیک ہو کیا میں دوبارہ سمجھا دوں کی وہ ڈایڈا پلولرل ان فارمم ب nayرے وہ پلولرل میں لگ رہےے ہیں نیوز کی ہے پلولرل میں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نظر آرہا رہے ہیں ماتھیمیترکس کے ہے یہ آہ لکھنے میں جانا وہ پلولرل نظر آرہا ہے فیزکیس کے ہے لکھنے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہوگئا نا مام سے ایک ڈیزیز جید کی بات کر رہے ہیں میچل جید ایک ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے سنگلر ور بھی جا experient ہمیشہ یوز ہوگا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سنگلر ور بھی جانا وہ یعند ہوت ہوگا ان ورڈز کو آپ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے ان ورڈز کو اپنے جانا وہ یاد رکھنا ہے ٹیک ہوگیا تو ڈیر فیلم جانا ہم جانا وہ نیکس میں جانا وہ باقی جانا وہ رول جانا اس کو کور کریں گے ٹھیک کیا تو دعا میاں رکھیں اور اللہ حافظ